بہت بریفلی نہیں بلکہ بہت کمپریینسیو اور بڑی معلوماتی آپ نے ایک سپیچ کی ہے بلکہ آپ نے جس طریقے سے کھل کے جو پبلک کے سامنے چیزیں لائی ہیں اور بلکل آج کل اس قسم کے معاشرے میں ہماری قوم ڈلی ہوئی ہے اور اس میں کن لوگوں کے دار ہے وہ تو آپ کو ہی پتا ہے ساتھ کو بتا ہے کیا مسائر ہیں تین چیزیں آپ نے اس میں فلائی مراکس کے حوالے سے جو باقی بھی آپ نے ذکر کیا لیکن تین چیزوں کے طرف اگر میں آپ کو ٹری ون قویسٹن کی طور پر آپ بلڈ گروپنگ کا کہہ رہے ہیں کہ واقعی بلڈ جب ضرورت ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں یا میرینسی میں کوئی ہیمرج ہو جائے یا کچھ ایسا تو بلڈ کی ضرورت ہوتا ہے تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے تو بلڈ گروپنگ میں بلڈ گروپنگ تو آپ کرواتے لیکن اس چیز کو کس طریقے سے آپ خیار رکھتے ہیں کیونکہ آج کال بلڈ کنٹیمینٹڈ ڈیزز وہ ہوتے ہیں جو کہ بلڈ سے دوسرے ٹرانسفر ہوتی ہیں چاہے اس میں ہیچ ای وی آگیا اپی ٹائٹس آگیا لیور سائروسیز آگیا آپ اس چیز کو روڈ کیجئے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ منشیات کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واقع کروائیں گے تو اگر ایڈیشنیلی اس میں آپ کی ماشاءاللہ ایف آئی ایف میں بے شمار ڈاکٹرز بھی ہیں جو کہ میڈیکل سپیشلیز ہیں اگر ان کو شامل کیا جائے اور وہ بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہو کے لوگوں کو بتائیں کہ لنگز سانس لینے میں کتنا ہی پاڈٹس ہیں تو کیا کہتے اس تبارے میں؟ یہ بلکو آپ کے بہت شامدار مشکرے ہیں تو اس پر انشاءاللہ ہمارے پاس یقینا ڈاکٹرز کی بہت کالیفائیڈ ٹیم مجمود ہے تو ہم نے ویسے جو پریزنٹیشن بنائی ہے اس کے اندر یہ جو مشیات کے روک تھنگ کے حوالے سے اس کے اندر ہم نے اس کے حوالے ترکھا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں یہ کس طریقے سے صحت کو ڈیمیج کرتی ہے ویلتھ اور ہیلتھ کو کیسے ڈیمیج کرتی ہے اور کتنا بڑا ڈیٹا ہے اور پھر کسی بھی نوجوان کا مستقبل کیسے تباہ ہو جاتا ہے اور وہ مستقبل وہ نوجوان قوم کا بھی سرمایہ ہے اپنے گھر کا بھی خاندان کا سرمایہ ہے تو ہم نے اس کو سینٹیفیکلی میڈیکلی اس کے اندر پریزنٹیشن کے اندر یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں تو وہ انشاءاللہ اگر آپ کو ہم کسی وقت دکھائیں گے آپ دیکھیں گے تو اور بلڈ سکریننگ کے حوالے سے دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم ابھی تو پہلے مرلے میں بلڈ گروپنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہی اپتدائی ملومات ہی نہیں ہیں کہ میرا بلڈ گروپ کونس ہے یہاں تک کہ مریض جو مریض خود ہوتا ہے عام طور پہ مریض کے گھر کے اندر ہی وہ گروپ موجود ہوتا ہے لیکن اگاہی نہ ہونے کی بنا پر مریض ہاسپتال میں ہوتا ہے وہ خون ادھر ادھر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے ویڈنس کی کمزوری ہے بہت بڑی کمزوری ہے تو خریدنے پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بلڈ گروپنگ زیادہ زیادہ چیک کر کے اس کی پراپر لسٹنگ کریں گے ہر وارڈ کی لسٹ ہوگی اور پھر وہ یونین کونسل کے جتنے وارڈ ہیں وہ اپس پر لنک ہوں گے تو جب کسی کو ہوگا کہ یہ چاہیے تو ہم اس لسٹ سے دیکھ کر اس ڈونڈر کو ہم ہسپیٹل وہ جائے گا جہاں پر پراپر اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ کے بعد ہی وہ بلڈ جو بہت اچھا جواب دی ہے کیونکہ جب بلڈ گروپنگ ہوگی جب پیشنٹ گروپ کا پتا ہوگا اگر گروپ پتا ہے تب ہی اس کے خون کے لیے ارینج کیا جا سکے گا جب خون کا ارینج ہو جائے گا تو تب ہی کوئی جو میڈیکل ادارہ ہے جہاں یہ بلڈ ٹرانسفر کر جاتا ہے تو یہ ان کی بھی زمداری بنتی ہے کہ اس کی صحیح کر کے سکرینی کریں تاکہ وہ ہائی وی فری ہپی ٹائٹرز فری اور جس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے پیتھوجین اور بکٹیریا فری بلڈ ہو تاکہ اس سے صحت مند بلڈ کو ٹرانسفر کر کے زندگی کو بچائے جا سکے تاکہ 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 موسیقی